السلام علیکم مرحبا بات کرو سب لوگ خیر خیر سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کا نام ہے باربیکیو چکن رول پاراتھا وید کریمی سوس اس کو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ٹرائے کر کے دیکھنا ہے بہت زفادہ بہت مددار ریسپی بنتی ہے عید کے لحاظ سے بہت پرفیکٹ ہے اس کو آپ لوگ اپنے گھر میں ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے پہلے اور اینڈ میں میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے بنایا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ عید آ رہی ہے تو میں نے لیا ہے اس کے اندر چکن آپ اس کے اندر گوش بھی لے سکتے ہیں میں نے بونلیس بوٹیاں لیں ہیں اس کے اندر چکن کی یہ ہاف کیجی ہیں اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ آپ اس کے اندر پسی ہوئی کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی حلدی پاودر اور میں اس کے اندر ڈالوں گی ون ٹی سپون چائنی سالٹ جو کہ وہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے ون ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی زیرا پاؤڈر اور ون ٹی سپون اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹی سپون سوری میں نے اس کے اندر لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھ اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون ڈالوں گی دھنیا پاؤڈر اور اب اس کے اندر حض پہ ضرور ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے مرچ آپ اپنی ریشو کے حساب سے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ورن ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے سویا سوس اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک لیمن اور یہاں پر اس کی میرینیشن کا سامان کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں اوور نائٹ رکھ دیں نہیں تو آپ نے اس کو ایک گھنٹہ ضرور ون آور کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے نہیں تو آپ اس کو فوری طور پر بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اوور نائٹ اس کو میرینیٹ کیا تھا اور اب اس کو تھوڑا سا مکس کر کے میں اس کی کوکنگ کا پروسس سٹارٹ کروں گی بہت سمپل بہت ایزی جلدی بن جانے والی ریسپی ہے تو ایت پر آپ لوگ ضرور اس کو ایک اوپا ٹرائے کر کے دیکھئے گا اپنے گھروں میں تو یہاں پر میں نے لیا ہے پین کے اندر تھوڑا سو اویل اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو میں نے چکن میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ چکن جو ہے ہماری پک جائے اس کو میں نے فرسٹ ہائی فلیم پہ تھوڑا سا میں نے اس کو فرائی کیا تھا دین میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا میڈیوم فلیم پہ جب اس کے پانی خوشک ہو گیا تھا اور یہ اس کا لوگ اس طریقے سے ہو گیا تھا تو پھر ہم فلیم بند کر دیں گے کیونکہ چکن بھی کل جائے گی آپ چاہیے تو اس کو میٹ اور جو لیم مٹن بیف اس کی بوٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے چکن میں بنایا ہے آپ اس کو گوش میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ریٹی ہو گیا تھا میں نے چولہ بن کر دیا تو ساتھ ہی اب میں اس کو دوں گی کوئلے کا دم میں نے یہاں پر کوئلہ گرم کرنے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اس کا چکن کا برا پروسس ریٹی ہے اب میں آپ کو اس کے کریمی ساوس کا بتاتی ہوں میں نے یہاں پر لیا ہے بٹر بٹر یہاں پر آپ ٹو ٹیپل اسپون بھر کے لیں گے بڑے والے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ٹو ٹیپل اسپون لہزن اترک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اس کے اندر اور میں اس کو لہزن اترک کی پیشہ ون سے ایک سے دو منٹ کے لیے بس میں اس کو اس کے اندر پکاؤں گی دن میں نے یہاں پر جولین کٹ میں شملا مچ اور پیاس جو ہے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو اس میں تھوڑا سا فرائے کروں گی میں نے اس کے اندر بلکل سوفٹ نہیں کرنا بس ہلکا سا میں نے اس کو فرائے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر مسالے ڈالوں گی تاکہ یہ بلکل ریڈی ہو جائے بہت کوئی جلدی یہ ساوس ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کرنی ہے اور ون ٹی سپون پھر اب آپ نے اس کے اندر ون کٹی ہوئی کالی میچ ڈالنی ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں ڈالا ہے زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون اس کے اندر میں ڈالی ہے کوٹی ہوئی میرچ کا پاپ اور ایک چکن کیوب میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے جو کہ آپشنل ہے آپ نے اگر ڈالنا ہے تو آپ ڈالیاں درواز آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بس یہاں پر اس کو مچے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کیوب بھی اس کے اندر مکس ہو جائے مسالے اس کے ساتھ ذرا اچھے سے رچ بس جائیں اور یہاں پر آپ نے ایک ویجٹیبلز کو تھوڑا سا کرنچ رہنے دینا ہے اس کو پورے طریقے سے ہم نے نہیں کلانا اور پھر اس کے اندر میں نے جو ہے فائف ہنڈڈ کرام کا جو چھوٹا ہوا لب جو ٹیٹرہ پیک ہوتا ہے کریم کا پاکستان میں ٹیٹرہ پیک ملتا ہے یہاں پر ایک وہ کپ ملتا ہے تو میں نے وہ پورا ایک اس کے اندر اٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دھنیا اٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اندر دھنیا کی جگہ پارس لے بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بلکل ریٹی ہو گیا بس تھوڑا سا میں اس کو کریم کے ساتھ مکس کروں گی ساری چیزیں اور یہ یہاں پر ہمارا کریمی ساوس بلکل ریٹی ہے اب ہم اس کے آگے چیزوں کے اسیمبلنگ کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ اس کے بنانے کے لیے جو پینکیک ہوتے ہیں وہ بھی ایس کر سکتے ہیں میں یہاں پر فروزن پراتے ہوتے ہیں وہ ایس کر رہی ہوں تو میں نے انین والے فروزن پراتے ہوتے ہیں وہ ایس کر رہی ہوں اور اسے اس کو ساتھ سیمپل پراتے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پراتے فرائے کرنے کے بعد اس کا لازٹ پروسس ہے پھر ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے اور پھر میں آپ کو آگے کا اس کا پروسس بتاتے ہیں اچھا پراتے آپ نے بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا ہے اگر آپ پراتوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پراتے آپ نے دھوڑے سے سوفٹ رکھنا ہے مطلب ان کو ریڈ نہیں کرنا ہے جیسے میں نے ابھی جیسے میں جتنا بھی اس نے میرے ویڈیو میں کیا ہے اتنا آپ کے لئے انناف ہوگا تو بس آپ نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے پراتوں کو یہاں پر ہی پراتے ریڈی ہو گئے اور ناو میں آپ کو فردر پروسس بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنے گا اس کے لئے لینا ہے ہم نے پلیٹر اور پراتوں پر جو بھی سوس آپ لگانا ہے پسند کرتے ہیں اور وہ سوس لگائیں کیچپ میں نے یہاں پر چلی سوس لگایا تھا کیچپ ماینیز جو بھی سوس آپ نے لگانا ہے وہ لگائیں اور جو ہم نے چکن ریڈی کری تھی اس کے اب ہم رول تیار کر کر کے اس پلیٹر میں سٹ کرتے جاتے ہیں یہاں پر یہ ایک رول ریڈی ہو گیا ہے دین آپ دوسرے کے اوپر کر کے تو سارے ہم نے جو میرے پاس چھ پراتے تھے اور میں نے چھ پراتوں سے یہ ایک پلیٹر ریڈی کیا تھا اور یہ پلیٹر جو ہے آرام سے آٹھ سے جو ہے دس لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو یہ میں یہاں پر دوسرا پراتہ ریڈی کر کے اب میں اس کو اس کے اندر اس طریقے سے سٹ کروں گی اور اسے طریقے سے آپ نے سارے پراتے لے کر اس کو جو ہے سٹ کر لینا ہے اپنے پلیٹر میں اور یہ بہت خوبصورت بہت مزیدار سا لوگ بھی دیتا ہے اب بہت دیکھنے میں بھی مزے کا لگتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو یہ تو تھا پراتوں کا پروسس اور جب ہم نے کریم والا ساوس ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جو ہے ٹاپنگ پر اس کے ساتھ ہم چیز کا ایٹ کریں گے چیز کا ایٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس چکن وغیرہ بچ گئی ہے لیفٹ اوپر تو آپ اس کے اوپر اس طریقے سے ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چیڈر اور موسریلا دونوں چیز ڈالی تھی تو یہاں پر میں چیڈر اور موسریلا یہ میکس ہیں میں ان دونوں کو اس کے اوپر ڈالوں گی اور اس کو میں اوون میں پھر رکھ دوں گی لیکن اس کو اوون میں رکھنے سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے دھنیا اب اس کے گارنشنگ میں اوپر آپ جو بھی مردیز ڈالنا چاہیں آپ آلیف سٹالزا جائیں ہیلوپینوز ڈالنا چاہیں آپ یہاں پر کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ہر دھنیا اور کٹی ہوئی لال میں اوپر ایٹ کی ہے مرچوں کا اپ ڈال آپ رکھ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اب میں اس کو رکھ دوں گی اوون میں ففٹین منٹ کے لیے اور ففٹین منٹ کے بعد میں اس کو آپ کو اس کا لوگ دکھاتی ہوں کہ پندرہ منٹ کے بعد یہ کیسا بنا تھا تو اب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے فیملی اور فرنڈز میری ریسپی ضرور شیئر کرنی ہے اور ایٹ پر آپ نے اس کو ضرور بنا کے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی تو مجھے اس کا فیٹ پیک آپ نے ضرور دینا ہے اگین میں آپ کو بتا دوں میں نے چکن میں بنائی ہے آپ اس کو گوش کی ریسپی کے ساتھ بھی ڈرائے کر سکتے ہیں تو یہ پندرہ منٹ کے بعد اس کی لوگ ایسی تھی بس ہم نے اس کا ملٹ کیا اور اس کی لوگ اس طریقے دیتی اور اب آپ اس کو پیسز میں کٹ کر کے تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے مہمانوں کے آگے اس کو رکھ سکتے ہیں دعوت عید والے دن جب دعوتوں میں یہ بہت اچھی اچھا پلیٹر ہے رکھنے کے لیے تو اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیے گا چلتی ہوں ملتی ہوں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میری اور میری فیملی کی طرف سے سب کو عید مبارک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور اسے فیملی ان فرنڈ میں ضرور شیئر کرے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ضرور ٹرائے کر کے مجھے فیڈ بیک دینا ہے جزاک اللہ تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ